بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشتکار بھائیو یہ والا جو وقت چال رہے ہیں جب سٹا نکل آتا ہے گندم کی فصل کے اندر اور سٹا نکلنے کے فوری بعد ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت ہم صرف ایک چیز کا استعمال کر کے دس سے بارہ من پیداوار پکی بڑھا سکتے ہیں اگر اس وقت کے بعد پھر آپ اپنی گندم کی فصل کے اندر سونا بھی ڈالتے رہیں تو پھر بھی پیداوار نہیں بڑھے گی اس سے پہلے بڑے موقع ہوتے ہیں کاشتکار کے پاس بجائی کے وقت ہے بڑھوتری کے وقت ہے اس کی ٹل رنگ کا اضافہ کر کے اس کی اچھی نشنما کر کے اس کو ڈی اے پی دے اس کو یوریا دے بہت سارے فارمولے عزمانے کا وقت ہوتا ہے جتنے مرضی عزمانے لیکن اس وقت کے بعد اس موقع کے بعد آپ اپنی پیداوار نہیں بڑھا سکتے یہ آخری موقع ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سٹے نکلنے کا موقع ہوتے بڑھ رہے ہوتے ہیں قد بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب سٹہ نکل آتا ہے سٹہ نکلنے کے بعد سٹے کی بھرائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے نیچے والی خوراک اوپر آنی ہوتی ہے اور سٹے کے اندر دانہ بننا ہوتا ہے اگر دانہ موٹا اور وزنی ہوگا اچھا دانہ ہوگا تو اچھی پیداوار ہوگی زیادہ دانے ہوں گے تو زیادہ پیداوار ہوگی اگر یہی دانے کمزور رہا گئے کم رہا گئے اور سٹے کی بھرائی کا عمل جو ہے یہ اچھے طریقے سے نہ ہوا تو پھر آپ کی پیداوار دس سے بارہ مان یادر فی اکڑ کے حساب سے کم رہ جاتی ہے اور یہ پیداوار کم رہنے کا مطلب میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت پیداوار کم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دس مان پیداوار کم ہوتی ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے کھیت سے چالیس سے پنتالیس لوس میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے کھیت سے خرچہ نکال کے پھر بھی آپ چیس سے چالیس ہزار روپے تک کمار رہے ہیں آشتگار بھائیو آپ نے ڈی اے پی دی ہوگی یوریا دی ہوگی ڈی اے پی کام سے کام آپ نے چودہ پندرہ ہزار روپے کی ڈالی ہوگی اور یوریا پانچ چھ ہزار کی وہ بھی آپ نے دی ہوگی دو دو بوریاں دی ہوگی لیکن اگر آپ نے اپنے گندم کے کھیت کے اندر اس وقت آپ نے جب گوب کی عالت میں اس سٹا نکل رہا ہو اس وقت آپ نے پانی لازمی لگا اور اس وقت سوکا نہیں ہونا چاہیے کھیت میں یہ والا جو جو اصل بات اہم بات ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں کرنے والا ہوں آپ نے ڈی اے پی دی یوریا دی آپ نے اور بہت سارے اس پر سپریئے کیے بہت سارے فارمولا ازمائی پیداوار بڑھانے کے لیے لیکن وہ آپ کے نیچے نیچے رہ گئے وہ سارے توڑی میں جائیں گے اس وقت آپ نے جو پانی لگانا ہے یہ آخری پانی اور بعض جگہ پہ آخری سے پہلا پانی ہوتا ہے گوب کی عالت میں اس وقت آپ نے اپنے گندم کے کھیت کے اندر پٹاش کے ساتھ بران بران اگر لیس بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے پٹاش لازمی ڈالنی ہے دس سے بارہ کیجی فی اکڑ کے حساب سے دس سے بارہ کیلو آپ فلاڈ کریں اس پانی کے ساتھ اگر آپ یہ فلاڈ کر دیتے ہیں اگر آپ نے ڈی اے پی کی ڈیٹ دو بوری فی اکڑ کے حساب سے دیئے ساتھ میں یوریا کی دو بوری دیئے پھر بران آپ لیس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پٹاش آپ پھر بھی دیں کیونکہ پٹاش یہ کام کرے گی تنے سے پتوں سے خوراک کو لے کے سٹوں تک پہنچائے گی سٹوں کی بھرائی کا عمل اچھا ہوگا اور آپ کی اگر پیداوار سٹوں کی بھرائی کا عمل اچھا ہوگا دانہ موٹا اور وزنی ہوگا تو پھر آپ کی پیداوار بڑے گی جیسے میں بتا چکا ہوں آپ نے پٹاش لازمی سے فلاڈ کرنی ہے اگر آپ پٹاش یہتنا خرچہ بھی نہیں اس کنڈیشن میں کر سکتے تو پھر آپ نے کوئی پٹاش کا سپریہ کر دینا ہے کیٹالسٹ کر دینا ہے نیا پٹاش کر دینا ہے سویرہ کی لیکن آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ جب یہ والا بور یہ والا بور اوپر آیا ہو یعنی کہ پولینیشن کا عمل چال رہا ہو اس وقت آپ نے سپریہ نہیں کرنی فلاڈہ آپ پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن سپریہ نہیں کرنی اس بات کا خیال رکھنا ہے اگر آپ نے چینل کا وزٹ نہیں کیا تو چینل کا یہ پٹی چال رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے آپ جا کے چینل کا وزٹ لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ساتھ میں بیل کے بٹن کو آل پر پریس بھی کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ